بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے تھے صبح کے وقت کو سستی اور کاحلی سے اپنے بستر پر دراز ہوتی تھی جب امہ کی تیز آواز سمات سے ٹھکرا تھی اے اٹھ جا مہارانی اتنا نہیں کہ چھٹی والے دن اٹھ کر بیمار اور بوڑھی ماں کے ساتھ کچھ کام کروا دے نہ بابا نہ ایسا کرنے سے تو ہاتھوں کی مہندی ہی اتر جائے گی ابباج و زمینوں پر جانے کے لیے بہت بیچین ہوتے تھے انہیں صبح و گھر سے زیادہ عزیز اپنی زمینیں تھی اپنی جلد بازی بھول کر وہ امہ کے سامنے تن کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے بس کرتے حلیمہ جب سے زویا بڑی ہوئی ہے تو کامچور ہوتی جا رہی ہے بھری جوانی میں بھی خود کو بیمار اور بوڑھا سمجھتی ہے اببا کی اس بات پر امہ تپ جاتی اور یوں بات ایک نئی لڑائی کا روخ اختیار کر جاتی زویا امہ اببا کی نوک چھوک سے لطف اندوز ہوتی بستر پر ہی پڑی رہتی امہ کے لئے گھر کے کام کرنا کچھ مشکل نہیں تھا لیکن وہ چاہتی تھی کہ زویا گھر کے کام سیکھے ایک ہفتے بعد انہیں شہر میں بھانجی کی شادی میں شامل ہونے کے لئے جانا تھا اور اس دوران زویا کو گھر رکنا تھا اس کے انتحان قریب تھے کالج سے چھٹیاں نہیں لے سکتی تھی امہ کو ڈر تھا کہ ان کی غیرموجودگی میں وہ وقت پر کھانا نہ کھا کر تب کی صحت نہ خراب کر لے وہ اسے ذمہ دار بنانا چاہتی تھی وہ ذمہ دار تو نہ بنی لیکن امہ اور اببہ کے شہر جانے کا وقت آ پہنچا انہوں نے محلے میں موجود ایک بیوہ عورت کو زویا کے پاس ٹھہرنے کا کہا یوں زویا کے پاس بوا رک گئی اور امہ اببہ شہر روانہ ہو گئے ان دونوں کے جانے کے بعد زویا کا گھر میں دل نہیں لگتا تھا امہ کے جانے کے بعد گھر اتنا ویران ہو گیا کہ وہ اوپر چھت پر ہی زیادہ وقت گزارنے لگی نہ جانے کیا بات تھی کہ ان کے جانے کی اگلے روز ہی عجیب و غریب واقعات ہونے لگے اس روز رات کے وقت وہ چھت پر گئی اور جیسے ہی کمرے میں جا کر بیٹھی تو ایک دم بجلی چلی گئی اور زوردار بارش شروع ہو گئی موسم کے تیور دن سے ہی خطرناک تھے لیکن اتنی زور و شور سے بارش پرسے گی اس بات کا اندازہ نہیں تھا زویا کو خوف سا محسوس ہونے لگا اور وہ چاہتی تھی کہ جلد جلد نیچے بوا کے کمرے میں چلی جائے لیکن باہر بڑی زور سے بجلی کڑک رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے جس کی وجہ سے وہ کمرے میں ہی دکی رہی اسی وقت اسے اپنے کندوں پر دو ہاتھوں کا دباؤ محسوس ہو پہلے پہل تو اسے ہی اپنا وہم محسوس ہو لیکن جب دباؤ حد سے زیادہ بڑھا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اپنے سامنے ایک لمبے چوڑے جنزادے کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی ایسا لگتا تھا جیسے آواز حلق میں پھس گئی ہو کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو زویا کو ایسا لگا جیسے اس کی موت قریب کھڑی ہے وہ بارش میں ہی بھاگ کر نیچے جانا چاہتی تھی لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اس کی ٹانگوں سے جان نکل چکی ہے درو گی تو واپس چلا جاؤں گا لیکن اس وعدے کے ساتھ یہ دوبارہ ضرور واپس آنگا اپنے حوصلے تھوڑے سے بلند کر لو اور میرے لئے اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ بنا لو میں تمہارے دل میں گھر کرنا چاہتا ہوں ورنہ تمہارے یہ بال مجھے چین سے جینے نہیں دیں گے اس نے زویا کے لمبے اور ریشمی بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری تو زویا کے پورے جسم میں کرنٹ سا دور گیا کیا تم میری جان دینا چاہتے ہو زویا نے بمشکل آواز نکالی اور بولی تو جن ذات نسکر آیا اور کہنے لگا جان تو تم میری لے چکی ہو یہ کہہ کر وہ لمحے بھر میں غائب ہو گیا لیکن زویا کے پورے جسم میں سنسری دور گئی آخر وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا وہ سن سی بیٹھی یہ بات سوچنے لگی آج تک صرف قصے کہانیوں میں ہی یہ سنتی آئی تھی کہ جنات عاشق ہو جاتے ہیں کبھی کسی کی آواز پر تو کبھی کسی کے بالوں پر کبھی انہیں کسی کی کوئی عدا بھا جاتی ہے تو کبھی کسی کی خوبصورتی انہیں عاشق بننے پر مجبور کر داتی ہے لیکن زویا کے بالوں نے نہ جانے کب اس جنزادے کا دلی لوٹ دیا تھا اس کے بال تھے بھی اتنے حسین کھلے ہوتے تو ایسا لگتا جیسے سیاہ ناغ اپنے جلوے دکھا رہا ہے اور جب باندھ لیتی تو اتنی موٹی سی چٹیا بنتی کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں اممہ نے بچپن سے ہی اس کے بالوں کی بہت حفاظت کی تھی وہ ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ عورت کا حسن اس کے بالوں میں پوشیدہ ہوتا ہے عورت کے رنگ روپ سے زیادہ اس کے حسین کھلے بال اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتے ہیں اممہ کے انہی خیالات نے زویا کے بالوں کو وہ روپ بخشا تھا کہ لوگ بھی اب اس کے بالوں کی خوبصورتی کا راز معلوم کرتے تھے مگر ان بالوں کی وجہ سے وہ ایک روز ایک جنزاد کے روپ روح ہو جائے گی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ بہت دیر تک اپنے والوں کو گود میں رکھے بے خیالی میں ان پر ہاتھ پھیٹتے ہوئے جنزاد کے بارے میں سوچتی رہی یہ سب اسے ناقابل یقین اور ناقابل قبول رکھ رہا تھا لیکن سچ سے بھلا کیسے انکار ممکن ہے رات کے نجانے کس طہر بارش رکی تو وہ پہلی فرصت میں اٹھ کر نیچے تھاگی اور بوا کے کمرے میں جا کر لیٹ گئی نیند اس کی آنکھوں سے اٹھ چکی تھی اور اس کے خیالات کا مہور جنزاد تھا آج پہلی بار کسی نے اس طرح اس کی تعریف کی تھی محبت کا احساس دل فریب ضرور تھا لیکن یہ سب بہت عجیب بھی لگ رہا تھا مجھے اممہ کو فون کر کے سب کچھ بتا دینا چاہیے ایسا نہ ہو کل کو میرا کوئی نقصان ہو جائے اور میں بے خبری میں ماری جاؤں اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر اپنے خیالات کو خود ہی جھٹلا کر بولی اممہ کو بتا دیا تو وہ وہاں پر پریشان ہو جائیں گی ہو سکتا ہے وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہو اور اسی محبت کی وجہ سے وہ میری زندگی میں میرے کام آئے مصبت سوچیں سوچ کر وہ خود کو بہلانے لگی اور آخر کار انہی سوچوں میں گم رہ کر وہ نیند میں ڈوب گئی اگلے دن جب وہ شام کے وقت چھت پر گئی تو پہلے سے وہ وہاں پر موجود تھا اس بار اس نے ہر ڈر اور خوف کو اپنے دل سے نکال پھینکا اور اس کے قریب جا کر بولی کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو جن ذات کا چہرہ دیوار کی طرف تھا وہ زویا کی طرف پلٹا اور بولا تمہیں میری محبت پر کوئی شک ہے کیا زویا جو دل ہی دل میں ایک چالاکی کرنے کا سوچ چکی تھی گردن اکڑا کر بولی اگر میں تمہاری محبت کا انتحان لینا چاہوں تو اس کی بات سن کر جن ذات مذکر آیا اور کہنے لگا میں تمہاری ہر امتحان کے لیے تیار ہوں وہ دونوں ہاتھ باندھ کر کسی فرما بردار خادم کی طرح زویا کے سامنے کھڑا ہو گیا تو زویا کو اسے دیکھ کر ہسی آ گئی اور وہ کہنے لگی کیا تم مجھے شرمندہ کرنا جاتے ہو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا میں تو بس تمہارے ہر حکم کی تعمل کرنا جاتا ہوں تم بس مجھے حکم کرو تاکہ میں تمہارا دل جیتنے میں کامیاب ہو سکوں زویا مسکراتے ہوئے بولی ٹھیک ہے تم تو جانتے ہی ہوگے کہ آج کل میرے انتحان چل رہے ہیں اور ان دنوں میں سخت پریشان ہوں کل میرا سائیکالوجی کا پیپر ہے تم ایسا کرو کہ مجھے آج پر چالا کر دے دو تاکہ میں اس کے مطابق تیاری کر سکوں اور کامیابی میرے قدم چونے اس کی بات سن کر جن ذات کو ہسی آ گئی اور وہ کہنے لگا اور اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو اس کی بات سن کر زویا نے مو بنایا اور بولی پھر میں تمہاری محبت پر یقین کروں گی اور نہ ہی تمہاری باتوں پر میرے نزدیک تمہاری اہمیت اتنی ہی ہو جائے گی جتنی کہ گلی محلے کے کونے پر کھڑے عاشقوں کی ہوتی ہے اس کی بات سن کر جن ذات ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں تو بند کرو اس کی بات سن کر زویا خبرہ سی گئی اور بولی بند آنکھوں کے سامنے کھیل مجھے پسند نہیں ہے جو کرنا ہے سامنے ہی کرو اس کے چہرے پر چھائی سرخی کو دیکھ کر جن ذات نے اس کے اکس کو دل میں اتارا اور جیب سے ایک پرچہ نکال کر دوسرے ہاتھ سے زویا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے پکڑا دیا اپنے ہاتھ میں سائیکالوجی کا پیپر دیکھ کر زویا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تم تو واقعی بہت کمال جن ہو زویا اس کی تعریف کی یہ بنانا رہ سکی وہ ہستے ہوئے بولا میں کمال نہیں ہوں بلکہ میرا نام اشہد ہے تو آئندہ مجھے میرے نام سے ہی پکارنا تمہارے لبوں سے ادا ہوتا مجھے اپنا نام بہت اچھا لگے گا وہ کسی معصوم بچے کی طرح کہنے لگا تو زویا مسکرا کر بولی ٹھیک ہے اشہد یہاں سے ان کی محبت کی کہانی شروع ہو گئی زویا کو ایک دم زندگی اتنی خوبصورت دکھائی دینے لگی جیسے وہ اب تک زندگی کی خوبصورتی سے ناشت نہ تھی اس کا چہرہ ہر وقت گلو گلزار رہتا اور آنکھیں جگمگاتی رہتی تھی وہ کئی کئی گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑی رہ کر اپنے بالوں کو ہاتھ میں لے کر ان کی خوبصورتی کو محسوس کرتی یہ بال ہی تو تھے جس کی وجہ سے وہ مہربان جنزاد اس پر عاشق ہو گیا تھا اور اب اس کا ہر حکم ماننا اپنا فرض سمجھتا تھا بعض اوقات خوشیاں ہماری زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی مکمل ہو گئی لیکن قسمت میں لکھی آزمائشوں کو بھلا کون ٹال سکتا ہے زویا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ابھی وہ محبت کی ملائمت کو محسوس کرنے ہی لگی تھی اور اپنے عاشق جنزاد کے ساتھ خوبصورت پل بتانے کے خیالات میں دل میں جگہ بنائی ہوئی تھی کہ خبر ملی کہ امہ اور اببہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جان سے گزر گئے اس خبر کو سہنا زویا کے لیے اتنا مشکل تھا کہ جنزاد اور اس کی محبت تو دور کی بات اسے اپنی ذات تک کی خبر نہ ہوئی امہ کے سارے رشتہ دار شہر میں تھے جو وقتی طور پر آئے اور اسے تسلی دلاسہ دے کر جلے گئے کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ زویا کو سنبھالنے کے لیے اس کے چچا اس کے قریب ہی موجود ہیں اور اب وہی اس کے والد کی جگہ ہیں سو انہوں نے زویا کی ذمہ داری اپنے سر لینا مناسب نہ سمجھی اور چل دن گزار کر واپس چلے گئے یہاں سے زویا کی زندگی کا ایک نیا تکلیف دیم اور شروع ہوا چچا چاہتے تھے کہ اس کی شادی ان کے بیٹے اسد سے ہو جائے تاکہ ان کے بھائی کی ساری جائدات جو زویا کے نام تھی سب ان کے پاس آئے مگر اسد نہ صرف امہ اببہ کو بلکہ زویا کو بھی سخت نہ پسند تھا امہ اببہ کے انتقال کے دس میں روز چچا اور چچی رشتہ مانگنے کے لیے گھر آئے اور چچا کہنے رگے بیٹا تم اب میری ذمہ داری ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری بہو بنو تاکہ میرے بھائی کی روپ کو بھی سکون پہنچ سکے ہر روز وہ میرے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں زویا کی طرف سے بڑا پریشان ہوں جلد از جلد اسے اپنے گھر لے آؤ تاکہ مجھے اس جہان میں سکون نصیب ہو سکے بوا جو ابھی تک زویا کے ساتھ ہی رہ رہی تھی اس معاملے میں وہ خاموشی رہی کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا زویا کے چچا اپنا خاندانی مسئلہ خود ہی حل کرنا پسند کریں گے اور ان کی تو ایک نہیں سنی جائے گی سو انہوں نے خاموش رہنے میں ہی آفیت جانی مگر ان کی بات سن کر زویا کو بہت غصہ آیا تھا کیونکہ ابھی تو اس کے ماں باپ کا کفن میلہ نہیں ہوا تھا اور چچا چاچی شادی کا پیغام لے کر اس کی گھر آ چکے تھے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بارے میں سوچا لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی امہ اببہ کی اچانک موت کے بعد میں ذہنی عذیت کا شکار ہوں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی نئی ذمہ داری قبول کر سکتی ہوں یا اسے نبھا سکتی ہوں زویا کی اس جرت پر چچی کو دل ہی دل میں غصہ تو پڑا آیا لیکن وہ بات سنبھالنے والے انداز میں کہنے لگی ارے بیٹا تم پر کون ذمہ داری ڈالے گا تمہیں تو ہم شہزادی بنا کر رکھیں گے پہلے ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ بھائی بھاوی کی اچانک موت کے بعد ہمیں اتنی جلدی یہ فیصلہ نہیں لینا چاہیے لیکن تمہارے تنہا رہنے کے خیال نے ہمیں یہاں آنے پر مجبور کر دیا ہم نہیں چاہتے کہ تم بلکل ہی لاوارس بن کر رہو اصد بھی تمہیں دل و جان سے چاہے گا اور تم زمینوں کی فکر سے بھی آزاد ہو جاؤ گی اللہ بخشے بھائی کو کتنی فکر کرتے تھے اپنی زمینوں کی ہر سال تمہاری زمینوں نے سونا اکلا ہے یہ سب بھائی کی محنت کا ہی نتیجہ تھا سوچو ذرا اب اگر زمینوں کی دیکھ پھال نہ ہوئی تو بھائی کی عمر بھر کی محنت تو زائے ہو جائے گی ان کی روح کتنی بے سکون ہوگی تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی میری بیٹی زویا ان کے ذہن اور دل میں چھپا لالچ اچھی طرح بھاگ گئی اما ابا کی ایسی تربیت نہیں تھی کہ وہ انہیں ضلیل کر کے گھر سے نکال دیتی سو وہ اپنے غستے پر بمشکل قابو پاتے ہوئے بولی آپ کے خیالات کی میں قدر کرتی ہوں لیکن آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں نہ تو شادی کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی اپنی زمینوں کے افتیارات کسی کو سوپنا چاہتی ہوں میں ہر کام خود کروں گی مجھے آپ کی کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوئی تو ضرور یاد کروں گی ابھی مجھے نیند آئی ہے میں سونا چاہتی ہوں آپ دونوں کے آنے کا بہت شکریہ یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں اور اٹھ کر چلی گئی گوا جو پاسی بیٹھی تھی زویا کی اس جرد پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی چچا چچی کو باہے کا راستہ دکھایا تو وہ دونوں اٹھ کر مو بناتے ہوئے وہاں سے چلے گئے دکھنے میں کتنی معصوم لگتی ہے تمہاری بھدی جی مگر اندر سے پوری فتنی ہے ارے کتنی چلاکیاں ہیں اس کے اندر آج تک جو دیکھنے میں پاگل اور لاعبالی سی لگتی تھی اب دیکھو ماں باپ کے مرنے کے بعد فوراں کیسے پرزے نکل گئے بات اگر تمہارے مرہوم بھائی کی زمینوں کی نہ ہو تو میں اس لڑکی کو کسی قیمت پر بھی بہو نہ بناوں ہائے رے مجبوری کا نام شکریہ چچی کا بس نہیں جل رہا تھا کہ وہ جا کر زویا کی جان ہی لے لے چچا بھی دل ہی دل میں پیچو تاب کھا رہے تھے بیوی سے کہنے لگے یہ گھی اب سیدھی انگلی سے نہیں نکلنے والا حصے سے کام نہ لے بلکہ عقل سے سوچ کہ اب کونسی چال چل کر بھائی کی زمینوں کو اپنے نام کروانا ہے بھائی نے بھی اس گزدھر کی لڑکی کو کالیجوں میں بھیج کر اتنی عقل دے دی کہ ماں باپ کا کفن میلہ نہیں ہوا اور ساری جائیدات پر سانکھ بند کر بیٹھ گئے یہ ساری اس کے ماں باپ کی ہی دیل تھی کتنا کہتا تھا کہ اصد سے رشتہ پکا کر دو آج اگر رشتہ پکا ہوا ہوتا تو یوں اس گزدھر کی چھوکری کی منتیں نہ کرنی پڑتی بلکہ بارات ہی لے کر آتے چچی تنزیہ انداز میں ہسی اور بولی تمہاری پھپے کھٹنی بھتیجی اتنی ہی تو سیدھی ہے کہ فوراں دلہن بن کر ڈولی میں سوار ہو جاتی ارے بس کر دو مت پالو اتنی خوشوہمیاں اور کوئی نئی راہ دیکھو جس سے تمہارے بھائی کی زمین ہماری ہو جائے اور سانپ مر جائے مگر لاتھی بینا ٹوٹے وہ دونوں راستے میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے ان کے جانے کے بعد زویا نے سکون کا سانس لیا تھا مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ اب ان کی حقیقت سے اچھی طرح واقع ہو گئی تھی اور آئندہ ہر صورت ان سے محتاط رہنا چاہتی تھی ایک انسان سے محبت کرنے کی سزا بڑھی کٹھن تھی جن ذات سے اس کی یاد داشت چھین لی گئی اب وہ اپنی بہت سی صلاحیتیں کھو چکا تھا انسانوں کی آبادی میں داخل ہوتا تو اتنی ناگوار بو اس کی سانسوں میں شامل ہو جاتی کہ اسے اپنا دم گھڑتا ہوا محسوس ہوتا ایک انسان کو اس کے دل و دماغ سے نکالنے کے لیے اس کا یہی علاج تھا جس کا اثر ایک سال تک زائل ہونا تھا مگر اس کے ماں باق اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ اگر محبت کی جڑیں ایک بار دل میں مضبوط ہو جائیں تو انہیں جڑ سے اکھارنا مشکل ہو جاتا ہے جلد ہی اشت کی شادی ایک جن ذاتی سے کر دی گئی تھی بظاہر وہ بہتر زندگی گزار رہا تھا لیکن ہر وقت ایک احساس اس کے دل سے لپٹا رہتا کہ اس کی زندگی میں کچھ بہت ضروری تھا جسے وہ بھون رہا تھا دوسری طرف زویا نے اس کے انتظار میں کئی دن بتائے لیکن اس کا انتظار انتظار ہی رہا اور وہ پلٹ کر نہ آیا تو وہ مایوس ہو گئی اپنے اببہ کی طرح صبح کو زمینوں پر نکل جاتی اور پورا دن ملازموں سے کام کروانے کے بعد شام کو گھر واپس آ جاتی کئی ماہ تک زندگی اسی تسلسل سے چلتی رہی جن ذات کی یاد تھی کہ کبھی اس کے دل سے مہب نہ ہو سکی وہ ہر روز رات کے وقت اس کا انتظار کرتی کبھی کبار دل زیادہ بے چین ہو جاتا تو چھت پر جا کر اندھیرے میں چراخ چلا کر بیٹھ جاتی چراخ کی روشنی میں وہ تصور کی آنکھ سے اشہد کا چہرہ دیکھتی رہتی اس دن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ گھر پر ہی موجود تھی بوہا نے ناشتہ بنا کر دیا تو وہ ناشتہ کر کے لیٹ گئی بوہا کو مستقل طور پر رہنے کے لیے ٹھکانہ ملا تو وہ زویا کی بہت شکر گزار تھی کیونکہ قرائے کے گھر میں رہنا بھوا کے لیے مشکل تھا اور زویا نے اتنی عزت اور محبت دی تھی کہ اب ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اسے چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ جائیں چچا کو نہ جانے کیسے خبر ہو گئی کہ آج زویا گھر پر ہے وہ چچی کو لے کر چلے آئے زویا نے انہیں عزت سے بٹھایا وہ دعا سلام کے بعد کہنے لگے بیٹا عشتے سے انکار کے بعد تم نے تو ہمیں بالکل ہی پرایا کر دیا رشتہ ہونا یا نہ ہونا قسمت کی بات ہے مگر شاید تم یہ بھی بھلا چکی ہو کہ رشتے میں ہم تمہارے چچا ہوتے ہیں انہوں نے زویا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے گلے لگایا تو زویا کو ایسا لگا جیسے اس کے پاس اس کے اببا کھڑے ہیں اور وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی خون کے رشتے کبھی جدا نہیں ہوتے تم چاہے عصد سے شادی نہ کرو لیکن یہ بات یاد رکھو کہ چچا بھتیجی کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا چچی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے اقرار میں سر ہلا دیا دو گھنٹے تک وہ دونوں اس کے پاس بیٹھے رہے اور اسے بھی ایسا محسوس ہوا جیسے وہ امہ اببا کی طرح ہی اس سے پیار کر رہے ہو اور دل میں اس کے لئے اتنی ہی محبت رکھتے ہیں چچا جلد ہی اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر چلے گئے بھوانے بھی اسے سمجھایا کہ اس دنیا میں چچی چچا کے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے سو اسے ان سے میل جول ضرور رکھنا چاہیے یہی وجہ تھی کہ اگلے دن زویا ان کے گھر چلی گئی اور شاید یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی چچا چاچی کے ساتھ کھانا کھا کر زویا کو بڑی گہری نیند آئی اور اسے پتا ہی نہ چلا کہ وہ گہری نیند میں ڈوب گئی نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد اس کی آنکھ بہت سارے شور کی آوازوں سے کھوڑی تھی کمرے کے باہر کافی لوگ موجود تھے چچی اپنا سینہ پیچ رہی تھی اور کہتی تھی اس ناکارہ لڑکی نے میرے بیٹے کا پیچھا پکڑ رکھا ہے اور آج تو حد ہی ہو گئی دیکھو آج یہ میرے بیٹے کے بستر پر پہنچ گئی ہائے میرا پھول سا ماسوم بچہ کیسے اس کے جان میں پھس گیا زویا نے گردن گھوما کر دیکھا تو شور ہنگامے کی وجہ سے محلے کے کئی لوگ ارد گرد جمع دکھائی دئیے تھے زویا کو پوری صورتحال سمجھنے میں دشواری کا سامنا تھا وہ اٹھ پیٹھی اور اپنے گھومتے سر کو تھام کر بولی چچا جان چچی کیا کہہ رہی ہے مجھے تو ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی چچا جو پہلے ہی بیوی کے ہم نوا تھے اور کسی طرح زویا کی شادی اپنے نکمے بیٹے سے کروانا چاہتے تھے کہنے لگے اپنے کرتوت سامنے آئے ہیں تو اب تم اس طرح ڈرامے کر رہی ہو ارے میں تو کہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے بھائی کی اولاد لگتی ہی نہیں ہو کیونکہ ہمارے خاندان میں شرافت کا یہ وطیرہ نہیں ہے کہ شادی سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کے بستر تک پرسائی حاصل کر لی جائے زویا نہ سمجھنے والے انداز میں بولی ہونے والا شوہر بستر آخر یہ سب کیا بکواس ہے مجھے نہیں پتا کہ کھانا کھا کر کیوں مجھے اتنی گہری نیند آگئی اور میں سو گئی شاید کھانے میں کچھ ملا ہوا تھا اس کی بات سن کر چچی سب محلے والوں کو مخاطب کر کے بولی دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگ کس طرح یہ ہم لوگوں پر الزام لگا رہی ہے ہماری برداشت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے کی محبت میں پاگل ہے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم پر جو چاہے الزام لگائے ہماری کوئی عزت نفس نہیں کیا ہم نے رشتے سے انکار کیا ہے بھائی اس کے ماں باپ سے ہماری جو زبان ہوئی تھی ہم اس پر قائم ہیں اس کے باوجود کہ اس لڑکی کی حرکتیں ہمیں پسند نہیں زویا جو اس وقت حیران پریشان سی اسد کے کمرے میں موجود تھی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میرا رشتہ کسی سے تہ نہیں ہوا اور نہ ہی میں شادی کرنا چاہتی ہوں آپ لوگ یہ بات اپنے دل و دماغ سے نکال دیں گے اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی محلے کی ایک عورت پریب آئی اور بولی زویا بیٹی اپنے گناہوں کو چھپانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم چپ چاپ اصد سے نکاح کر لو ورنہ جو غلطی تم کر چکی ہو اس کے بعد تمہیں اس گاؤں میں برداشت کرنا بھی کسی بڑے امتحان سے کم نہیں ہوگا اور یہ بات گاؤں کے سب لوگوں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گی تب سوچو دنیا والے تمہیں کہاں جینے دیں گے تمہارے چچا اور چچی تو نیک روحے ہیں جو اتنا ہونے کی باوجود بھی تمہیں اپنانے کے لئے تیار ہیں عورت کی باتوں سے سب نے اتفاق کیا اور کسی نے زویا کی ایک دا سنی چچا نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ لڑکی خود ہمارے بیٹے کے پیچھے یہاں تک آتی ہے ہمارا بیٹا بالکل بے قصور ہے بھتیجی ہونے کے ناتے میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اس کا نکاح اپنے بیٹے سے پڑھوا دوں گا دوسری صورت اسے عدالت جانا ہوگا اور وہاں پر اس کا جرم ثابت ہو جائے گا کیونکہ آپ سب نے ہی اسے یہاں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اب چاہے تو یہ شادی کرے چاہے جل جلی جائے اس کی مرضی ہے وہی عورت قریب آئی اور بولی نہیں نہیں زویا ہمارے گاؤں کی بچی ہے ہم اسے کیوں عدالت اور جیل تک پہنچنے دیں گے اس کے ماں باپ بھی بھلے لوگ تھے اور ان سے میری اچھی دعا سلام تھی بچوں سے غلطی ہو ہی جایا کرتی ہے ہماری ہی بچی ہے اس جمعے کو اس کا اور اسد کا نکاح کر دیا جائے بس بات ہی ختم سب لوگوں نے اس عورت کی بات سے اتفاق کیا اور چچا اور چچی بھی اس بات پر راضی ہو گئے یوں زویا کا نکاح آنن فانن تیہ ہو گیا اور سب لوگ اپنے گھر واپس چلے گئے کو ساری بات بتائی تو وہ بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی تمہارے چچا اور چچی بہت جالباز ہیں تمہاری زمین ہتھیانے کے لئے انہوں نے تمہیں یرغمال ہی بنا لیا اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں بیٹا یا تو یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے یہاں سے چلی جاؤ یا پھر سارے عمر اسد سے نکاح کرنے کے بعد چچا چچی کے غلامی میں زندگی بسر کرو زویا روتے ہوئے کہنے لگی مجھے نہ تو اسد سے شادی پر کوئی اعتراض رہا ہے اور نہ ہی چچا چچی کی غلامی کرنے پر کوئی اعتراض ہے لیکن گاؤں والوں کے سامنے جو میرے کردار کی اور عزت کی دھجیاں اڑی ہیں میرے ماں باپ کی جو بدنامی ہوئی ہے شاید میں کبھی دوبارہ وہ عزت حاصل نہ کر سکوں اس لئے میں یہ گھر چھوڑ کر جانے کے لئے دیار ہوں زویا نے فیصلہ کر تو لیا تھا لیکن اپنے گھر کو چھوڑ کر انجانی منزلوں کی طرف جانا اتنا بھی آسان نہیں تھا کئی دن تک وہ اپنے اندر حمد ہی پیدا کرتی رہی اور دل ہی دل میں یہ دعا مانگتی رہی کہ کوئی ایسا موجزہ پیش آئے جس سے گاؤں والوں کو ساری حقیقت معلوم ہو جائے لیکن ایسا نہ ہوا اور جمعے رات کا دن آ پہنچا جمعے رات کی رات کو بوہا نے اس کے کمرے پر دستک دی تیرے پاس یہی ایک رات ہے بیٹا چاہے تو موت کو گلے لگا لے اور اگر چاہے تو اپنی زندگی بچا لے بوہا نے زویا کو گلے لگا کر کہا تو وہ رونے لگی پھر بوہا نے پچھلا دروازہ کھول دیا تاکہ وہ اپنی زندگی بچا سکے زویا نے ایک آخری نظر اپنے گھر پر ڈالی جہاں اس کا خوبصورت بچپن گزرا تھا اور گھر کے ہر کونے میں اس کی یادیں بکری پڑی تھی بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے گرے اور زمین میں جزد ہو گئے بوہا نے بیٹ تیار کر کے پہلے ہی اسے تھما دیا تھا اس نے بیٹ کو مضبوطی سے پکڑا اور محتاط انداز میں جلتی پیدل ہی گاؤں سے باہر کا سفر کرنے لگی اسے اس وقت اپنے ماں باپ بہت یاد آ رہے تھے اگر آج وہ زندہ ہوتے تو یقیناً زویا اس طرح پریشان نہ ہو رہی ہوتی اس نے بے دردی سے اپنی آنکھوں کو رکڑا اور سڑک پر چلتی ایک بس میں سوار ہو گئی بس میں چند لوگی سوار تھے کچھ لوگوں نے حیرت سے اس جوان اور خوبصورت لڑکی کو رات کے اندھیرے میں اکیلے سفر کرتے ہوئے دیکھا مگر اس وقت وہ اپنے غم میں ڈوبی ہوئی تھی اور ایڈ گٹ کے محول سے بے خبر رہی ویران سے جگہ پر چند فاصلے پر کچھ مکان بنے ہوئے تھے ان میں سے ایک مکان کرائی پر لے کر وہ رہنے لگی اس نے لوگوں سے بات کرنے اور تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی تو اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ یہاں کے لوگ عجیب و غریب زبان بولا کرتے تھے وہ زویا کی زبان سے ناواقف تھے اور زویا کو بھی ان کا کہنا سمجھ نہیں آتا تھا سو زندگی مزید محدود ہو گئی اس کے پاس جتنے پیسے تھے سب آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے کیونکہ اس نے بہت ساری ضرورت کی چیزیں بھی خریدی تھی اور گاؤں کی نسبت یہاں خاصی میں گئی تھی زویا کو کسی کام کی تلاش دی تاکہ وہ کچھ پیسے کما کر گزر بسر کر سکے ایک دن وہ صبح کو گھر سے چل نکلی کام کی تلاش میں چلتے ہوئے اس کے قدم شل ہو چکے تھے اور بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا مگر آبادی تھی کہ شروع ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی درمیانی راستہ سارا جنگلاتی اور کچھ ریکستانی تھا جہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا زویا کو ایک بڑا سا دروازہ دکھائی دیا تو اس نے وہاں پر جا کر دستک دی وہ پانی کی تلاش میں تھی دوسری دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا تھا دروازہ کھولنے والے کو دیکھ کر زویا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی آج ایک عرصے بعد جنزاد اس کے سامنے کھڑا تھا زویا کو ایسا لگا تھا جیسے اسے اپنے سامنے پا کر جنزاد بے قراری سے ملے گا مگر نقاب کی وجہ سے شاید وہ اسے پہچان نہیں سکا تھا تب ہی اس کے انداز میں بلکل اجنبیت داری تھی زویا نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کہنے لگی پانی مجھے پانی چاہیے پیاس لگی ہے اشد نے اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑا اور کہنے لگا تشریف لے آئیے اندر میری والدہ موجود ہیں زویا چپ چاپ اندر داخل ہو گئی یہ ایک بڑا سا شاندار گھر تھا جہاں بے شمار کمرے تھے اور اس کے دروازے کافی بڑے تھے جنہیں دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ گھر جنات کا ہے اشد اسے ایک کمرے میں لے آیا جہاں اس کی والدہ موجود تھی زویا کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اشد کی والدہ ایک دم چونک سی گئی اور کہنے لگی تم اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی جنزادہ بول پڑا ماجان یہ لڑکی مسافر ہے اور اسے اس وقت ہماری مدد کی ضرورت ہے جنزاد کی بات سن کر اس کی ماں کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی اور وہ بولی اوہ اچھا تو یہ بات ہے ہم اپنے مہمانوں کی بہت قدر کرتے ہیں میں ابھی تمہارے لئے کچھ لے کر آتی ہوں یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی جبکہ جنزاد کسی اجنبی کی طرح سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھا رہا زویا کو اس وقت ایسا لگا جیسے اس کی یاد داشت مٹ چکی ہے اور وہ اسے بھول گیا ہے ورنہ ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کی آنکھیں دیکھ کر اسے تہچان نہ پاتا مجھے امید ہے کہ میری ماں تمہاری بہت اچھی مزبانی کرے گی مجھے کچھ کام ہے اس لیے میں چلتا ہوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو زویا کو ایسا لگا جیسے آس پاس کی ساری روشنی مدھم پڑ گئی ہو اور ماحول میں جو ایک تلسماتی کشش تھی سب لمحے بھر میں ختم ہو گئی اسی وقت دو بچے بھاگتے ہوئے آئے اور جنزاد کی ماں سے ٹکرا گئے جو ابھی کمرے میں داخل ہو رہی تھی ہائے رے بچوں کسی وقت سکون سے بھی بیٹھ جاتے ہیں گھر آئے مہمان کا ہی کچھ لحاظ کرو جنزادی نے زویا کے سامنے لوازمات سے بھری ٹری رکھی اور بچوں کو ڈانٹا بچے بڑی بے تکلفی سے زویا کے ساتھ کھانے لگے کھانا بے حت لذیذ تھا شام کا وقت ہو چکا تھا کھانا کھانے کے بعد زویا کو شدید نیند آنے لگی کیونکہ وہ خاصی تھک چکی تھی اس نے جمائی لی تو جنزادی بولی تم شاید بہت تھک چکی ہو میرے خیال سے کچھ دیر آرام کر لو پھر چلی جانا زویا کو انہی الفاظ کی امید تھی جی میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں اور آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے آرام کا خیال رکھا دراصل میرا گھر بہت دور ہے اور راستے میں سونا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا میں نوکری کی تلاش میں نکلی تھی لیکن مجھے لگتا ہے مجھے ناکام ہی گھر واپس لوٹنا ہوگا جنزادی اسے کمرے میں لے گئی جہاں بہت خوبصورت اور آرام دیوستر لگا ہوا تھا اسی وقت دونوں بچے بھاگتے ہوئے کمرے میں آگئے اور بولے ہمیں بھی اسی کمرے میں سونا ہے جنزادی بولی میں معذرت چاہتی ہوں بیٹا ان دونوں نے کہہ دیا ہے تو اب یہ یہیں سوئیں گے یہ میرے پوتا پوتی زد کے بڑے پکے ہیں ایک بار جس چیز سے منع کر دیا جائے وہی کام کرتے ہیں سو برا مت ماننا اور انہیں اپنے پاس تو ڈالو زویا نے ان دونوں بچوں کو اپنے قریب کیا اور انہیں پیار کرتے ہوئے بولی یہ دونوں بہت اچھے بچے ہیں مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگے گا جنزادی شکر گزار نظروں سے زویا کو دیکھنے لگی اور پھر وہاں سے چلتی دونوں بچے شرارتی اور بلا کے حاضر جواب تھے زویا کو ان سے باتے کرنا بہت اچھا لگا کچھ تیر بعد باہر سے جنزاد کے بولنے کی آوازیں سنائی تھی تو دونوں بچے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئے ہمارے بابا آگئے ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے زویا جو بچوں سے بات کرنے کے بعد بہت خوش تھی ان کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی تو کیا جنزاد نے شادی کر لی تھی اس کے ذہن میں صرف یہی بات گھوم رہی تھی اس نے سنا تھا کہ جننات ہمیشہ اپنی محبت میں ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے محبوب کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے ہیں لیکن جنزاد تو بلکل اُلٹ ثابت ہو اس نے نہ صرف زویا کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا بلکہ شادی بھی کر لی تھی مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی بیوی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی وہ اپنی زندگی میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے تو مجھے بھی اس سے کوئی بات کیے بغیر صبح و چک چاپ یہاں سے چلے جانا چاہیے زویا کا دل بہت دکھی تھا لیکن اس کے باوجود اس نے دل میں پختہ ارادہ کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی مگر نیند تھی کہ آنکھوں سے روٹ چکی تھی پورا گھر اندھیرے کی لپیٹ میں تھا وہ خاموشی سے لیٹی رہی رات کے نجانے کس تہر اس کی آنکھ لگی صبح و دونوں بچوں کی شور کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی ہمارے ساتھ چلیں ہم آپ کو اپنا باغ دکھائیں گے وہ دونوں اسے اپنے ساتھ لیے باغ میں چلے آئے جن ذات وہاں چہل قدمی کر رہا تھا اچانک اس کی نظر زویا پر پڑی تو وہ چونک گیا اور بولا مجھے تمہارے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری تلاش ختم ہو گئی ہے لیکن میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اتنے سالوں سے میں کیا تلاش کر رہا ہوں بس مجھے یہ معلوم ہے کہ میری زندگی میں کچھ تھا جو بہت اہم تھا ایسے ہی جیسے زندگی گزارنے کے لیے سانسیں اہم ہوتی ہیں مگر وہ کیا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا بس تمہارا چہرہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے میری تلاش ختم ہو گئی اس کی بات سن کر زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ محبت جسے وہ ہمیشہ تلاش کرتی رہی تھی ملی تھی تو کتنی انجانی سی محسوس ہو رہی تھی کیا واقعی تم اپنا ماضی بھول گئے ہو زویا نے اپنے آنسوں کو خلق سے نیچے اتارا اور دکھی دل کے ساتھ پوچھا تب ہی تیز ہوایں چلنے لگی اور زویا کے بال ہوا میں لہرا گئے اس کے حسین بالوں کی خوشبو جنزادے کی سانسوں سے ٹکرائی تو وہ ایک دم جیسے ہوش میں آ گیا تم زویا ہو وہ بے یقینی سے پوچھا تھا زویا نے انکار میں سر ہلایا اور بولی کون زویا میں زویا نہیں ہوں میرا نام ماریا ہے جنزاد نہ سمجھی کہ عالم میں اسے دیکھ رہا تھا اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اسے زویا کی بات پر ایک فیصد بھی یقین نہیں آیا میں اب چلتی ہوں مجھے گھر واپس جانا ہے یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں جبکہ جنزاد اسے بے بسی سے جاتا ہوا دیکھتا رہا نوکری تو نہ ملی تھی لیکن محبت کا جو زخم اسے ملا تھا ایک بار بھرنے کے بعد اب پھر سے تازہ ہو گیا تھا گھر میں اکیلے اس کا دل نہیں لگتا تھا ویسے بھی یہ گھر تمام تر سہولیات سے آ رہی تھا اور زویا نے ہمیشہ پر سہولت زندگی گزاری تھی جنزاد کی یاد تھی کہ ذہن اور دل سے محب ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی دوسری طرف تنہائی کا احساس اسے بے جین رکھتا تھا تین دن اسی طرح گزر گئے اس رات اسے سینے میں کچھ درد سا محسوس ہو رہا تھا نیند آنے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا وہ فرش پر لیٹی اپنا سینہ مسل رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی رات کے اس پہر دستک کی آواز سن کر وہ خبر آ گئی اور پہلے پہل تو اس نے رذر انداز کر دیا لیکن جب مسلسل دستک کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دیتی رہی تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی اور تیز آواز سے بولی کون ہو اور کیا چاہتے ہو دروازہ کھولو بیٹا میں تم سے ملنے آئی ہوں جنزادی کی آواز سنائی دی تو نہ جانے کیوں زویا نے دل ہی دل میں اشہد کے لیے خیریت کی دعا کی زویا نے دروازہ کھولا تو سامنے گھبرائی ہوئی جنزادی کھڑی تھی وہ زویا کو دیکھ کر اس سے لپٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی میں جانتی ہوں کہ میں اس قابل تو نہیں کہ مجھے ماف کر دیا جائے لیکن پھر بھی میں تم سے مافی مانگتی ہوں مافی کس دات کی مافی زویا نہ سمجھی کہ عالم میں بولی تو جنزادی نے اپنے آنسوں صاف کی اور بولی دراصل تمہیں اور اشہد کو جدا کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی انسان کی محبت میں گریفتار ہو اسی لیے کچھ جادو عملیات کے بعد میں نے اسے تم سے دور کر دیا اور تمہارا نام و نشان بھی اس کے دل و ذہن سے مٹ گیا میں نے جلد ہی اس کی شادی کر دی تاکہ وہ تمہیں مکمل طور پر فراموش کر سکے مگر یقین کرو جب سے میرے بیٹے کی شادی ہوئی ایک دن بھی سکون سے نہ رہ سکا پہلے بیوی بیمار ہو گئی اور پھر جب دو جڑوان بچوں کا تحفہ ملا تو بیوی جان سے گزر گئی سچ تو یہ ہے کہ تمہیں کھو دینے کے بعد میرے بیٹے نے ایک دن بھی خوشی کا نہیں گزارا وہ راتوں کو بے چین رہا اور تمہیں تلاش کرتا رہا لیکن وہ کبھی سمجھ نہیں سکا کہ اس نے کیا کھویا ہے اور کیا پانا چاہتا ہے جن رات کے بارے میں جان کر اسے صدمہ پہنچا تھا اس دن وہ تمہارے بال دیکھ کر تمہیں پہچان گیا تھا مگر تم نے جھوٹ بولا کہ تم زویا نہیں ہو اس کا مطلب کیا ہے بیٹا کیا تم اب اسے اپنانا نہیں چاہتی یقین کرو بیٹا آج بھی وہ تم سے روز اول کی طرح ہی سچی محبت کرتا ہے اس نے محبت کی بڑی آزمائشیں برداشت کی ہیں اب اسے کسی اور آزمائش میں مت ڈالو اور پلیز اسے قبول کر لو جنزادی نے زویا کے سامنے ہاتھ جوٹیے تو اس نے پیار سے جنزادی کے ہاتھ تھام لیے اور بولی آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں آپ کو اس وقت جو بہتر لگا آپ نے وہی کیا آپ کو احساس ہو گیا اتنا کافی ہے مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اشت کی بیوی مر چکی ہے میں نے اسی لئے اس سے چھوٹ بولا کہ میں زویا نہیں ہوں میں اس کی شادی شدہ زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی یہ سچ ہے کہ میں اسے اپنانے کے لیے تیار ہوں مگر کیا اشت کے بچے اپنی ماں کی جگہ کسی کو قبول کر سکیں گے زویا کے پوچھنے پر جنزادی مسکرائی اور بولی دونوں بچے جب سے تم سے ملے ہیں یہی ضد پکڑ رکھی ہے کہ دوبارہ تم سے ملنا ہے ارے وہ بچے تو پیار کے بھوکے ہیں تم اگر پیار سے رہو گی تو تمہارے ہی گنگائیں گے جنزادی نے کہا اور کچھ باتیں کرنے کے بعد وہاں سے چلی گئی اشت کو اپنی زندگی کی فشیاں واپس مل جائیں گی یہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا اس کی ماں کی کوششیں رنگ لائیں اور زویا دلہن کی روپ میں اشت کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی جنزادی نے اتنی چاہت سے رشتہ طلب کیا کہ وہ انکار نہ کر سکی ویسے بھی اسے اب کسی سہارے کی ضرورت تھی سو ایک ماہ بعد ہی ان کی شادی تیہ ہو گئی اور آج وہ دونوں ایک ساتھ دلہن دلہا کے روپ میں موجود تھے زویا نے اپنی زندگی کی ساری کہانی شوہر کو سنا دی تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا مجھے دکھ ہوا ہے کہ تم نے بڑا کٹھن وقت گزارا ہے جس وقت تمہیں میری ضرورت تھی میں تمہارے پاس نہیں تھا اس بات کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جلد ہی تم اپنے گاؤں جا کر اپنی زمینوں اور گھر کو خود سنبھالو گی زویا نے بے یقینی سے اشد کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں سچی محبت کے جگنو جگمگا رہے تھے وہ اس کا اس حد تک ساتھ نبائے گا اسے اندازہ نہیں تھا خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے جسے جنزاد نے اپنی انگلیوں کی پوروں میں چنگ لیا پہلی حسین اور یادگار رات گزار کر جب صبح زویا نے اپنے کمرے سے باہر قدم رکھا تو وہ گھبرا گئی کیونکہ پھولوں کی تیز خوشبو نے اس کا استقبال کیا اس پر پھولوں کی بوچھار ہونے لگی جو اس کی امید سے بلکل برعکس تھی کچھ فاصلے پر دونوں بچے ہستے مسکراتے کھڑے دکھائی دئیے تو زویا نے آگے بڑھ کر انہیں بے اختیار گلے لگا لیا دونوں بچوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی جنزاد بڑی محبت سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اس کی مسکراہت اتنی دلفرید تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے یہ حسین منظر اپنی یادوں میں ہمیشہ کے لیے قید کر لیا ہے ایک ہفتے بعد زویا نے اپنا اور اشہد کا مختصر سا سامان پیک کیا اور وہ دونوں گاؤں جانے کے لیے تیار تھے اشہد کی ماں نے ان دونوں کو اپنی دعاوں کے سائے تلے رخصت کیا اور دونوں بچوں نے بھی بڑے خشکوار انداز میں انہیں الویدہ کہا جس گھر کو الویدہ کہتے ہوئے زویا کا دل خون کے آنسو رویا تھا اس گھر میں دوبارہ جانا اسے کسی خواب کی حسین تعبیر لگ رہا تھا مگر جیسے ہی وہ گھر کے سامنے پہنچی اس کا دل دھک سے رہ گیا دروازے پر لگا بڑا سا تالہ اس کا موچڑا رہا تھا یعنی چچا نے بوہا کو گھر سے نکال کر دروازے پر تالہ ڈال دیا اس نے جنزاد کے کان میں دکھ بھری سرگوشی کی تو اس نے تسلی آمیز نظروں سے بیوی کو دیکھا اور بولا تم فکر مت کرو جو ہوگا اچھا ہوگا اسی وقت برابر والے گھر سے زویا کی پرانی پڑوسن نکلی اور بولی ارے زویا تم کب آئیں تم نے تو شہر جا کر پلٹ کر خبر نہ لی میں بوہا سے ہر روز تمہارا پوچھا کرتی تھی وہ دوسرے گاؤں جا رہی تھی تب بھی کہا کہ زویا کی خیر خبر ملے تو مجھے ضرور بتانا زویا مسکرا کر بولی میں ٹھیک ہوں بس شادی میں مصروف تھی پڑوسن مسکرا کر بولی اچھا دلہا تو تمہارا بڑا خوبصورت ہے خدا جوڑی سلامت رکھے میں ذرا جلدی میں ہوں بیٹی کو سکول سے لے آؤں وہ انتظار کر رہی ہوگی یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی زویا اشہد کے ساتھ اپنی زمینوں پر پہنچی تو وہاں چچا نے اپنے ملازموں سے کام شروع کروایا ہوا تھا زویا کے آنے کی خبر کسی طرح چچا کو مل گئی تو وہ بھاگم بھاگ چلے آئے اور بولے زویا پتر چل گھر چل زویا بولی چچا جان اب کونسی چال چل کر مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو یاد رکھو اب میں ایک یتیم اور مظلوم لڑکی نہیں بلکہ ایک جن ذات کی بیوی ہوں میرے پاس شوہر کی طاقت ہے چچا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا میری بیٹی اب کوئی جال نہیں جلوں گا بلکہ کوئی ہے جو تجھ سے معافی مانگنے کے لیے بے جین ہے اس آخری سانسے لینے والی عورت کے پاس کچھ دیر کے لیے چل لے تاکہ اس کی موت آسان ہو جائے زویا بولی میں کہیں نہیں جاؤں گی بلکہ اپنی زمینوں کا چارٹ سنبھالنے کے لیے یہی موجود رہوں گی چچا بولے یہ زمین تیری امانت ہے اور میں صرف ایک رکھوالے کے طور پر یہاں کام کروا رہا تھا آج سے یہ سب معاملات تو خود دیکھے گی بس اگر میری آخری التجا مان لیتی تو میں تیرا شکر گزار رہتا چچا نے منت سماجت والے انداز میں کہا تو جنزاد نے زویا سے کہا میرے خیال سے تمہیں ان کی بات مان لینی چاہیے یاد رکھو یہ تمہارے چچا ہیں چاہے انہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا مگر اگر اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو تمہیں بھی اپنا دل اور ذرف بڑا رکھنا چاہیے شوہر کی بات سن کر زویا چپ چاپ چچا کے ساتھ چلنے لگی چچا کے گھر میں قدم رکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ گھر جہاں چچی کی آوازیں اور حکم گونجا کرتا تھا اب وہاں سناٹے کے صفحہ اور کچھ نہیں تھا چچی ایک چارپائی پر نہایت کمزوری اور بیماری کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی انہیں دیکھ کر پہچاننا مشکل تھا کیونکہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی تیری چچی کو کینسر ہو گیا ہے ابھی سو رہی ہے جا گئے گی تو معافی مانگنے لگے گی تو اس کے سامنے اس کو معاف کر دینا بیٹا تاکہ اس کے دل کو کچھ سکون مل جائے زویا نے ایک دکھ بھری نظر چچی پر ڈالی اور بولی میں نے انہیں معاف کر دیا اور میری دعا ہے کہ خدا بھی انہیں معاف کر دے اس روز شام کے وقت جن ذات اپنی بی بی کے ساتھ اس کی زمینوں پر نئی فصل کا بیج بو رہا تھا وہ ایک بات سوچ رہا تھا محبت کے بیج بھی انمول ہوتے ہیں دل کی سرزمین میں پیوست ہو جائیں تو ان کی کونپل پھوٹ کر زندگی کو گلو گلزار کر دیتی ہے جیسے زویا نے میری زندگی کو حسین اور خوشکوار بنا دیا تھا اس نے ایک نظر زویا کے شفاف اور خوبصورت چہرے پر ڈالی جہاں اتمنان اور خوشی پھیلی ہوئی تھی ایک دل فریب مسکراہت نے اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ